آج کا جو ٹاپک ہے حدیث کا مجالس تو مجالس جو نا مجلسیں ہم جب آ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں شعوری طور پر کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اور جیسا ہم کلوز کلوز بیٹھے ہوئے ہیں نا تو فرشتے بھی ایسی ہی کلوز لی راؤنڈ اپ آوٹ ہے سرکل بنائے ہوئے ہیں نحمد نسلی اللہ رسولی الكریم اما بعد فاؤز باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس مطلب مجالس اور یہ المجالس بیچ بیچ میں میں اربک ٹیکسٹ بھی بتاؤں گی اور اس کو واضح کروں گی یہاں پر کچھ آیتیں ہم دیکھتے ہیں مجالس کے تعلق سے مجلس سنگلر اور مجالس اس پلورل اور جب گیدرنگ ہوتے تو اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ کیسے فرشتے گھیر لیتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کیا ہے بہت سارے چیزیں ہم جانتے ہیں پھر بھی ایک اسلام علیکم ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے ہم سب سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ جانتے ہیں ہم تو یہ بہت بارس چھن چکے پہلی آیت آتی ہے سورة المجادلہ آیت نمبر گیارہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنے مجالیسوں میں کشادگی پیدا کرو لیکن میک سپیس پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دو لیکن میک سپیس تو یہ اللہ کا حکم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے لیکن اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہر ایمان والے سے اور ہم سب ایمان والے ہیں جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے اب میں کسی کا نام لے کے مخاطب ہوں تو کتنا اچھا لگتا نا رہیسی اللہ سپیشل آنر دے رہے ہم سب کو اے لوگوں جو ایمان لائے تو یہ ایسا کرو جب تم سے کہا جائے کہ تم جگہ پیدا کرو تو تم جگہ پیدا کر دو اور تمہارے لئے آسانی ہوں گے فس فہو تو یہاں پر میک روم اب ہوتا نا جیسا جمعہ کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ زیادہ گیپس چھوڑ دیتے اور یہ ہم شعوری طور پر نہیں کرتے مطلب بیکاوز آف اگنورنس ہم کرتے تو بول رہے کہ اگر تم جگہ پیدا کرو گے سپیس پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے جگہ پیدا کرے ہاں کیسے اب جیسا زندگی میں بعض وقت ایسا ہوتا کوئی چیز میں ہم سٹرک ہو جاتے ہیں پھر وہ چیز سے اللہ تعالیٰ کیسے نکال لیتے وہ ابھی تو اتنی پریشانی تھی لیکن جب سپیس کریں گے لوگوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ تفصہ ہو کر دیں گے فس فہو کر دیں گے اور وہ سپیس پیدا کریں گے اور we all need سپیس in our life یہ وہ والی سپیس نہیں ہے جیسا کہ بولتے لوگ شادی ہوتے I need some space you know not that one یہ سپیس الگ ہے جب آپ کسی کے لئے جگہ پیدا کر رہے ہیں and you know but at the time of جمعہ آپ بات میں کریں گے آپ you know سپیس کرنا ہے خاموشی سے اپنے آپ کو سمیٹ لیں گے اور لوگ آکے بڑھ جیں گے not even سلام کا جواب not even سلام کا جواب کوئی جیسٹر نہیں کچھ نہیں because that time آپ کو پورا عجر لینا ہے فرشتے آپ کا نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور آپ کے سنس جب ہی معاف ہوں گے جب ہی معاف ہوں گے اگر خدبہ سنیں گے so here we were talking about کہ مجال اس میں کیا کرنا ہے تو ہم سپیس پیدا کرنے ہیں تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے اور many times it happens یا گوھر اس میں سننا بھی نہیں پڑ سکتے we should we should do only tahiya when جب sermon چلتا ہے جمعے کا خدبہ شروع ہو جاتا تو آپ دو رکات tahiya at any cost پڑھنا ہے پھر there is a different of opinion some people because of their different sect they don't do it but there is an authentic narration کہ آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جتائے کہ نہیں تم جاؤ اور نماز پڑھ کے آؤ but there is a different of opinion وہ ان لوگوں کا شاہد اپنے پاس کوئی عزار ہوں گا جی even خدبے میں بھی آپ کو پڑھنا ہے until and less فرض نماز start ہوگی تو آپ نہیں پڑھیں گے so what about the sunnah you should read before coming to masjid yes that's a mustahab after all so you can do it after all so you can do it اگر نماز کا ٹائم شروع ہو گیا اور آپ کے گھر بہت خریب ہے آپ سننا پڑھ کے آ سکتے اور آپ گھر گئے بات سے بھی ہوتا آپ جلدی میں رہتے آپ گھر گئے بات سے بھی یہ بھی ایک سنت ہے کہ گھر جا کے بھی آپ پڑھ سکتے so it is liked it is mustahab so ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جو ایک سنت ہے ہم وہ کرنا چاہیں اور دوسری آیت بھی مجادلہ کی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشی گناہ کے یا ظلم کے باتیں نہ ہو اور نافرمانی کے باتیں نہ ہو like سرگوشی like آپ کانوں میں بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اچھا تم کانوں میں بات کر رہے ہیں until unless genuine reason رہنا چاہیے آپ سمجھئے کہ کوئی مسجد کے جو سسٹر ہے ان کے پاس کوئی ایک authority ہے اور ان کو کوئی decision لینا ہے تو وہ ان کی concern سسٹر سے وہ آکے پوچھ رہا تھا اب یہ announcement ہم کا like regarding that matter اور وہ کیا ہے گناہ کا matter نہیں ہے وہ وہ ایک کیا ہے ایک اچھا وہ ہے sinful act نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں فلا تناجو بالاسمی والعودوان اسم مطلب گناہ کا کام نہیں ہونا کوئی غلط کام نہیں ہونا اب جیسا آگے مسجد میں یا درس میں آگے کانوں میں بات کر رہے ہیں that is not liked اور ماسیت الرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہیں but you must be thinking کہ ارے اب تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو کیا ہم جو محفیل ابھی جو شروع کرے حدیث کی ہم بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بول رہے ہیں آپ تو نہیں ہیں آپ تو خاتمین نبین تھے آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا few years back ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میرا درود پہنچا دینا مدینے والے کو ہم ایسا کرتے تھے نا ابھی ہم کو شعور سے معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں بیٹھ کے بھی درود بھیج رہیں تو وہ پہنچ جا رہا ہاں لیکن ہمارے اندر ایک خواہش رہتی کہ جو بھی حاج عمرے پہ جا رہے ہیں میری یہ دعا وہاں پر وہ کرنا کیونکہ وہ جگہ ہی ویسی ہے ہم چاہتے کہ ہماری بات وہاں جا کے ہو اور لٹرلی when I go to مکہ and مدینہ I feel that اچھا میرے اور وہ جو محبت رہتی نا you cherish those moments آپ بیٹھ جاتے like you know میں مدینہ کے باہر ایسا بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے پڑھنا نہیں تھا because they didn't allowed me تو میں سوچ رہی تھی اللہ یہاں سے بھی گزرے ہوں گے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے میں جاں بیٹھ ہوں I was feeling that you know اتنی محبت آ رہی ہے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد تو ہم یہ جو بھی باتیں سن رہے ہیں کتنا ہم بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اب یہاں پر جو حدیث ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ بتاتے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کا نام یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت برساتے ہیں اور فرشتے سکینت لے کے آتے ہیں اور ہم سب کو سکینت چاہیے peace and tranquility ہم نام بھی رکھ لیتے سکینا اور سکینت اتنی زیادہ ضروری ہے کوئی بھی پلز کھالو وہ سکینت نہیں آتی وہ tranquility نے آتی اور جو ہم مجالیس میں آ کے جو peace ملتا tranquility ملتی نا وہ کہیں نہیں ملتی لیکن جب آپ کے گھر میں درس ہوا تھا جو میں سنینا اور ان کے بولنے میں اتنا زیادہ power ہے نا سسٹر نوزت کے مجھے ایک ایک بات believe نہیں یاد رہتی اور وہ کتنے سال پہلے بھی مجھے ایک ایک بات ان کی یاد رہتی اور جب بھی میں کوئی چیز کرتی میں سوچتی ہاں انہوں نے یہ کیونکہ جو ایک عالم دین رہتے اور especially they are like teachers to me and they are like you know seniors تو ان کا جو فہم رہیں گا کیونکہ وہ پڑے بھی اور ان لوگ elderly ہے نا تو ان کا جو فہم رہیں گا کتنا بھی ہم علم حاصل کر لو certain things ہم وہ نہیں کر سکتے تو یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو فرشتے اس وقت گھیرے ہوئے ہیں اور کیا بھیج رہیں رحمت سکینت اور رحمت اور سکینت کے ہم سب محتاج ہیں کیونکہ بغیر رحمت اور سکینت کے کچھ بھی نہیں کر سکتے believe میں ہم کتنا بھی جو restless feel کرتے نا میں غور کری بہت سارے لوگ جب درس میں آتے حلقوں میں آتے ان کے دل میں جو peace feel ہوتا جو tranquility feel ہوتا ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ آ رہے ہیں peace and tranquility as a speaker مجھے peace and tranquility ہے اگر میں نہ کروں جیسا کہ ہم لوگ off کرے تھے نا پورا winter last fifteen days like I was feeling کہ کچھ miss ہو رہا like last week was very busy schedule کیونکہ ایک ساتھ back to back پورے حلقے چل رہے تھے even beacon was busy for me تو اتنے زیادہ کبھی ایسا ہو جاتا کہ دوپر میں بھی ہے شام میں بھی ہے لیکن الحمدللہ میں بولتی ہوں اللہ تعالیٰ اب کام میں ہم نہیں آئیں گے نا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کر لو لیکن میرا عجر تو رہ جائیں گا اللہ تعالیٰ کے لئے ہم کام کرنے والے حریص ہو بھاگ بھاگ کے اللہ تعالیٰ تو غنی ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری اور اللہ تعالیٰ بتاتے قرآن میں اگر تم لوگ نہیں تو میں ڈی پلیس کر دوں گا سو ہیئر اسی کہ یہاں پر الفاظ میں بتایا جارہا کہ جو ملائکہ و غشیت غشیہ مطلب گھیر لینا اور پھر بتا رہے ہیں وَأَنزَلْتَ عَلَيْهِمْ سَكِينَةً سکینت نازل ہو رہی تو ہم کو یہ سب چیز چاہیے اور دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں آگے تھوڑا سا ہم یہ کر کے پھر انشاءاللہ آج کا ہم تفسیر کا سیشن شروع کریں still we have two more minutes تو یہاں پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے اور ایک ایک حدیث بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی اللہ کا نام لیتے وہ محفل بہت اچھی ہے جو اہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ ایسا ہے کہ گدھے مریوے گدھے کے پاس سے اٹھے مریوے گدھے کے پاس سے اٹھے تو یہاں پر الفاظ کیا ہے مَا مِن قَوْمِن يَقُولُ مِن مَجَالِسْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيْهِ الْقَامُ اَنْمِسْلَ جِیفَ جی فَحِمَار مطلب مریوہ گدھا is like you know very stinky اور اگر آپ اس کو دیکھو بھی نا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے آپ پورے ایسے اکڑ جاتے اس کے ہاتھ اور پیر جو بھی اس کے فور لیمز رہتے پھت اکڑ جاتے اس کے اور پھر بول رہے وَقَائِنَ اللَّهُمْ حَسْرَ اور حسرت کرنا ہوں پڑھیں گا کیونکہ کیونکہ آپ محفل میں جمع ہوئے اور اللہ کا ذکر نہیں کرے اچھا سیم ٹھنگ فور دا فون کال آپ یہ وہ ادھر ادھر کی سب بات کر رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ نہیں ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے اتنا تو ہے سور فاتحہ تو ہم جانتے ہی ہیں دوسرے بھی بہت سارے چھوٹے موٹے حدیثیں جاتے ہیں یا کوئی خولن معروفہ کوئی اچھی بھلی بات کر دیجئے دیکھیں اب ہمارے کمیونٹی میں بھی کئی ایسے چیزیں ہیں کوئی اپنا ایکسپیرینٹ شیئر کر رہا کوئی کچھ بات کر رہا you know that thing also you can share دیکھیں ہم تو یہ حدیث میں یہ چیز سکھے تھے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ یہ بہن نے ایسا کیا اور ہم دیکھیں believe me ہم سب ایک دوسرے سے بہت سیکھتے sometimes بولنے کی ضرورت نہیں ہے silently سیکھتے I learned silently so much چاہے میرے پاس تینیجر کی کلاس ہو چاہے وہ آٹھ دس سال کے بچے ہو I learned from them so much چاہے elderly people سب سے ہم سیکھتے اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں چھوٹے سے نہیں سیکھوں گی صرف بڑوں سے سیکھوں گی نہیں ہم ہر انسان اللہ تعالیٰ کے لیے بہت important ہے even non-muslim بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بنائے اور برائی سے بھی کتنا سیکھ رہے آج کل دیکھیں پورا گلوبلی برائی 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 چل رہی اور لوگ ہر جگہ فب پہ ہے ہر جگہ ہے تو ہم دیکھ رہے کہ اللہ کوئی انسان اتنا برائی بھی ہو سکتا تو you know then we start thinking about it اور پھر ہم وہ برائی برائی نہیں کرنا چاہتے اور جب گدھے کی cops کی بات ہو رہی گدھے کی مرےوے گدھے کی بات ہو رہی تو ایسی محفیل بیکار ہے جہاں صرف دنیا داری دنیا داری as if literally you gonna stink کبھی آپ دیکھیں کوئی گندگی کے پاس سے آپ آئے especially spring میں آپ بہر کریں اپنے باہر وقت لے کے آتے تو تھوڑا سا اپنے پاس smell آجاتی اور لوگ سمجھتے اچھا تم لوگ کپڑے باہر dry کہتے we can't because that smells right ادھر کچھ ہے سب تو yes تو ہم وہ گدھے کی smell لے کے آئیں گے تو کیا دیں گے لوگوں کو گدھے کی smell دیں گے نہیں نا تو ہم چاہتے کہ جہاں پر بھی محفیل ہو تاکہ سکینت ہو اور اللہ کا نام لیا جائے بگر اللہ کے نام کے ہم کبھی بھی کوئی چیز بھی این نہیں کریں گے چاہے وہ فون کال ہو چاہے ہماری گیادرنگ ہو ہم اللہ اللہ کا نام ضرور لیں گے تو یہاں پر یہ حدیث کا سشن این کہیں گے کیونکہ دوسرے لوگوں کو جانا بھی رہے تھا تو تفسیر کا سشن ہم شروع